ایک نکتہ یہاں اور ٹھہر کر کے سمجھ لیں آزا کی پیوندکاری کے تعلق سے ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی ہے اس کو بدلنا ہے جہاں تک مردے کا معاملہ ہے مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے چند شرائط کے ساتھ ابھی بتاتا ہوں یہ آدھا کی پیوندکاری کا معاملہ ہے مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے کڈنی کی جگہ پلانٹ کیا جا سکتا ہے زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ رکھا جا سکتا ہے پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک راہ تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی تو بیمار ہے ہی اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد بھی یہ دوسرا مریض آپ نے بنا دیا لہذا ایک مریض تو تھا ہی دوسرا مریض بن گیا لہذا زندہ کی کڈنی نکالنا یہ جائز نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر دیکھو کتی پیاری بات کہی ہے اور کتنا اچھا استدلال ہے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں وَعَنَا بِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا قَال سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے تو ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال لیا جاتا ہے اس حدیث کو اگر اس آدھ دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے اس حدیث پاکی روشنی میں اور یہ ایک طریقے کا عیسار ہوگا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقے کا عیسار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہذا زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے ناجائز ہے ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اب متبررے کو یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا گردہ ڈونٹ کر دیا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی اچھا دوسرے آدمی کو اگر دے دیا ہے یہ تو قرآن کی تلاوت کرے گا نیکیاں کرے گا ایک اچھی چیز ہوگی